اصرِ حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزمان مرد آفری الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدتم من لسادی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقاً ورزقنا اتباعہو وارن الباطل باطلاً ورزقنا اشتنامہ آمین یا رب العالمین معدد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بیسویں صدی عیسویں کے عظیم ترین اسلامی مفکر اللہ میں اقبال تھے مزید باراں وہ بللت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے بلکہ اس کے مبشر تھے انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگ وبر پیدا بشارت دی تھی کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیر آزابندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگ وبر پیدا تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے مبشر بھی تھے سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشتِ ثانیہ کے علم بردار تھے میں ان دو چیزوں کو ذرا علیدہ کر رہا ہوں اسلام کی نشتِ ثانیہ اور ملت کی کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں ابتدا میں اسلام ابراہ عربوں کے ساتھ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے خلافتِ راشدہ خلفاءِ عربہ عرب تھے لیکن خلافتِ راشدہ کی اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا ریاست کی ستے پر سے اسلام خارج اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا عمرہم شورہ بیدہم پسے پشت جس کی لاتھی اس کی بحث یہ زوال شروع ہو گیا لیکن عرب اقتدار امت کا اقتدار بہتا چلا گیا بہتا چلا گیا بہتا چلا گیا تقریبا پانچ سو برس تک آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں مسلم تاریخ کا تو زہرت ہوئی ہے حارون الرشید کا زمانہ مامون الرشید کا زمانہ عمید الرشید کا زمانہ یہ ہے اصل دور لیکن یہ خلافتِ راشدہ تو نہیں تھی ملوکیت تھی جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے عرب امپیریلزم اپنے لیکچرز میں اپنے خطبہِ الہباد میں اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا بہت بڑا زوال آیا پہلے سلیمیوں کے ہاتھوں آیا لاکھوں مسلمان قتل میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا یروشنم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اٹھاسی برس تک عیسائیوں کے پاس رہا دس سو نینانوے سے گیارہ سو ستاسی تک اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے تیرہویں صدی کے شروع میں پھر عیسائیوں نے واپس لیا ہے پھر واپس لیا گیا ہے بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا پہلی سیڈی تھی لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے تیرہویں صدی میں تاتاریوں کے ہاتھوں کرو لوں مسلمان قتل میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شہدہ سمجھئے ابتداء میں وہ ایک تھے خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا لیکن اس کے کچھ حر سے بعد موجزہ رلمہ ہوا کہ پاسمہ مل گئے کعبے کسرم خانے سے ہی آیاں فتنہ تاتار کے استانے سے جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہی اسلام لے آئے اسلام نے انہیں فتح کر لیا بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا ہو جایا ہے ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایراد میں ترکان سلیقی میڈل ایسٹ میں ترکان عثمانی آٹومانز جی گریٹ آٹومان امپار فور سنچریز فور ہنڈرڈ ایئرز خلافت بھی ان کے پاس نہیں پھر ان کا بھی زوال آ گیا اور یوں سمجھ یہ کہ پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کے اخارت میں تھے دونوں لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ مومن شروع ہوئی ہے وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علم بردار تھے اور اسلام کی رشتہ دیستانیہ کے بھی علم بردار تھے یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بین وقت موجود ہیں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کوئی انسان بڑے سے بڑا مفقر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو اسے مناظر میں سے گزرنا ہوتا ہے لَتَرْقَبُلْ لَتَبَقَهْ مَنْتَبَقْ درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے یہ معاملہ انبیاء کا ہے رسولوں کا ہے جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی چار ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اٹھارہ سے چرانوے پچرانوے سے انہوں نے شہر کہنے شروع کی ہے یہیں شہر لاہور میں اس سے لے کر انیس سو پانچ تک یہ دس سال لگ برد بنتے ہیں وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت نوستے شاعر ہوتے ہیں بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑڑا بھاری ہوگا بعد اعتبارات سے لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی حجر اور وسال کے قصے اور وہی بلو بلبل کی داستانیں کی گود میں بلی دیکھ کر یہ اس قسم کے بغابی اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے ہیں آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بسائیں گویا کہ ہندوستان ہندوی اور مسلمان مل کر کوئی ایک معابت تعبیر کریں شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دینِ الٰہی کی یا پھر اس کے بعد راجہ رام مہن رائے کا جو مجلسِ ایزدی تھی برامو سماج آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بسائیں اور اس میں یہ بھی ہے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم مل بلے ہیں اس کی وہ مل ستان ہمارا وغیرہ وغیرہ یہ دو نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں یہ ہے انیس سو پانچ تک کا معاملہ انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک تین برس اللہمہ اقبال نے یورپ میں گدا رہے ہیں برطانیہ میں اور جرمنی میں اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے وہ انقلاب کیا تھا ایک انی کا مصرہ جو ہے بورو کر رہا ہوں مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے اقبال جب یورپ دیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے یہ ایک بڑا نیچنل پی ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا انصر موجود ہو جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا ان کی والدہ ایک بہت نیک صیرت مسلمان خاتون ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ پھر ان کے استاذ علامہ امیر حسن یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہیں عوامل تھے اے پھر جو کچھ ہوا لاہور میں آئے گوبنٹ کالی میں رہے بھی کیا یہاں پر رہے وہ کچھ دور اور تھا لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شولہ بڑک اٹھا مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے پھر وہاں کے فلسفے فکر نظریات اس کا جو متعلق کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا مجھے بھی اس آگ میں جھنگ دیا گیا یہ تو آگ ہے یہاں یہ تو عذاب کا ہے عذاب دانش افری لا دینیت الہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں رگ و پہ میں سرائط کیے ہوئے یہاں پر لہذا عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ اور سلامت نکال لیا تھا علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں مومن کا دل لے کر آئے ہیں اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے انیس سو پانک سے آٹھ تک کے حالات انہوں نے مشاہدہ کر لی آتا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں تو ابھی بہت لوگ جاتے آتے تھے انگلستان جاتے تھے کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے صاحب وسیرت لوگوں ہی کو تو علامہ اقبال بہت بڑے سیئر تھے دیکھنے والے تھے ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی ان کی نگاہیں بہت تیز تھی گاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دلے وجود اس کے بعد سن آٹھ سے انیس سو اٹیس تک تیس برس اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شائری کوئی جاری رکھا ہے شائری کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے مرا یاران غدل خان شمردند تو مجھے خامخواہ لوگوں نے شائر سمجھ لیا ہے غدل خان سمجھ لیا ہے اور شکوا کیا ہے کہ ہر کسے از زن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں عقیدت مند ہیں آتے ہیں سب کچھ ہے لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چائن کیے ہوئے اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے یہ جو دور ہے تیس مرس کا میرے ندیق اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا وہ ایک ٹیکنیکل ترم ہو جائے گیا شارح اقبال قرآن اور ساتھ ہی سب سے بڑا دائی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس صد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرح دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرح سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اے جو شبلم برزمین افتدائی در مغلداری کتاب زندائی اے وہ قوم جو شبلم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس سے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں پامال کر رہے ہیں خوش میں آ تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اعصا تو تھا لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادو گروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ بھی سام بن گئے تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا فوجسہ فی نفسی قیفت و موسیٰ یہ بر بنایتہ میں بشری ہے اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کے عصبت کے منافی نہیں ہے بر بنایت اب بشری ہے کہ میرا موجودہ بھی تو یہی تھا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اصدا بن گیا یہ تو انہوں نے سام بنا دیئے اب کیا ہوگا تعلی پھٹ جائے گی اب تو مجموع کھون کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھیکو وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے اس اب جو بنا وہ ازدہا وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سامپ وہ سب کے سب اڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساج جو کر پلقی ہے سہرہ تو ساج بھی ہے اسی طرح یہ امت آج اگر جب موجود ہے عصائے موسوی بغل میں ہے ساپوں سے ڈر رہے در بغل داری کتاب زندئی اے چو شبلم برزمی افتندئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میرے یہ کتاب ہے اللام اقبال اور ہم اس میں میں نے تفصیل سے اللام اقبال کے شارح قرآن انہیں کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ جو اشار کہے تھے مصنویے مولویے معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی یہ جو مولویے معنی مولوی روم ان کی جو مصنوی ہے یہ فارسی زبان میں پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے قرآن ہی کے مفاہیم ہیں قرآن ہی کے مقاصد ہیں قرآن ہی کا فکر ہے قرآن ہی کا فلسمہ ہے جو بیان کیا گیا منچہ گوئیم وصف آن آلی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب میں کیا کوئی بیان کروں مولانا روم کا وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی کتاب جو ہے مصنویے مولویے معنویے ملکل یہی بات جامی ہی طرح کے بہت بڑے شاید تھے جالندر کے گرامی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی دردیدہِ معنی نگران حضرتِ اقبال پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نتران شد جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے گہرائی میں جاتے ہیں ان کے نزدیک تو حضرتِ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں پیغمبر ہی کی ہے اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بارحال یہ میرے نزدیک انیس سو آٹھ کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ ملت کے احیاء کی نوید جان فضاء اسلام کے نشتِ ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا مغربی فکر پر تنخید کی زوردار تنخید کی ان کی سیاست پر تنخید کی انسانی حکمیت کہاں سے لے آئے ہو سروری ذیبہ فقط اُس داتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری حکمیت تو صرف اللہ کو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں اللہ کی حکمیت انسانی حکمیت چاہے فردِ واحد کی ہو فیرون ہو نمرود ہو تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا یوں سمجھ یہ کہ بہت بڑی گانٹ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے تنو وہ اگر ایک ایک معاشا کر کے سب میں باٹ دی جائے گی تب بھی تو تو نجاست ہی رہے گی انسانی حکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے وہ کفر ہے وہ شرک ہے توحید کیا ہے اللہ کی حکمیت معیشت پر جو ان کا نظام ہے جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تارو پوت بکھیرے ہیں جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے این ملوک این فکر چالا کے یہود یہ بینک کیا ہیں یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے نور حق اس سینے آدم ربود آدم کے دل سے آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے وہ جو نفقت فیہ من روحی وہ جو روحانی انصر ہے انسان کا جس کا محل قبل قلب ہے اس کو نکال بار کیا اور ذرا غور کیجئے حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت تا تہو بالا نگردہ دی نظام دانشو تہذیبو دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا جڑ سے اکھار کر نہیں پھیکا جاتا کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین اندازہ کیجئے عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کہاں کہ سیرہ جل اٹھا پھر وطنیت نیشن سٹیٹ کا تصور ان تہذہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بینا کی رویشِ لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور نئے نئے بط ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مطف کو ملا دے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اب یہ تصورات رہاں دادا کیجئے یہ کوئی شائرین کے مضامین ہے یہ وصل و حج ججر کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یا محبوب کے لبِ لالین کی کاکہ کوئی تذکرہ ہو رہا ہے یا اس کے وہ گیسوں کی کوئی یہ تو نہیں یہ تو بات ہی کچھ اور ہے یہ شائرین تو نہیں نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازے سخون بہانہ ایس سوے قطار می کشم ناقع بے زمام را یہ امت جو بکھر گئی ہے یہ لوگ فکری انتشار ہے عملی انتشار ہے فکری انتشار ہے نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں اس کے لیے میری شائری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے اس میں سے بھی جو میرے آپ کو تیس سال گنوائے ہیں آٹھ سے لے کر اور اٹیس تک انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹیس آخری آٹھ سال بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم سنتیس تا اٹیس اس میں جو ان کے کارنامے ہیں ان میں سب سے بڑا کارنامہ لوٹ کر لیجئے مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا مسلم لیگ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں قائد عظم نہیں کہہ رہا اس وقت وہ قائد عظم نہیں تھے نہ علامہ اقبال علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں وہ یورپ میں تھے لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے دادا بھائی نورو جی کے سیکرنیٹی تھے مسلم لیگ میں نہیں آئے بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے لیکن پھر بھی اپنی ڈوال ممبرشیم پر قرار رکھی کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی اور سر توڑ کوشش کی ہے اس وقت تک یوں سمجھئے کہ جو چوبیس برس ہیں چھے سے لے کے تیس تک مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں اگر موقع ملا تو میں قائد عظم کب یہ ایک اور اس میں نقل کروں گا یہ ایک بس ادارہ سا تھا کچھ بڑے الیٹ مسلمانوں کے کچھ نواب کچھ نواب زادے کچھ جاگیردار کچھ اور اسی اعتبار سے نمائن لوگوں کیا بس ایک انجون تھی اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ تیہ ہو جائے ہندووں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون موٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں تو ایسا حدہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندووں کی اکثریت کے تلے پس کر رہے جائے ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے ان کی حقوق برقرار رہنا چاہیے ان کی کوئی زمانت ہونی چاہیے بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی آٹھ سو سادہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے یہ خوف بھی تھا اس کو میں نیگٹیو ایلیمنٹ کہتا ہوں یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگٹیو ایسپیکٹ تھا لیکن اور اس میں جان لیجے اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب سر توڑ کوشش کی ہے آخر مایوس ہو گیا اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی انگلستان جا کر کوٹھی خریدی لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ ان کے اس عرصے میں سنتیس میں خطمہِ الہباد دیا اللہ میں اکبات یہ خطمہ ہے میرے نظیر ٹرننگ پوائنٹ کہ اس سے پہلے اگرچہ اللہ میں اقبال اپنی شائری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتابِ بللتِ بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے شاقِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پر صداغت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا اور نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت پھر ہوشیار ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا جو بھی تعلیمی آفتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ لیکن حضرابات دکن میں بھی بہت تھی اس کا گہرہ اثر تھا لیکن یہاں آکر مسلم لیگ کے صدر کی حیث یہ سے انہوں نے انجیکشن لگایا وہ انجیکشن کیا تھا نمبر ایک مسلمان ایک علیہ دا قوم ہیں قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی یہ نہیں ایک پروپوزل یہ پروفیسی ڈیسٹنی نمبر ایک نمبر دو اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدلما داغ اور دھمے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں لفظ کیا ہے عرب ایمپیریلیسم یہ بنو امیہ کا دور یہ بنو عباس کا دور پھر ترکان عثمانی کے دور یہ بادشاہتیں تھی اس میں ہی خلافت کا تو سوال نہیں نام نام خلافت کا رہا خلفائے بنو امیہ خلفائے بنی عباس خلفائے بنو عثمان وغیرہ آل عثمان اب اس دور پہ جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے وہ ظاہر رہا ہے بہت بدلما ہے بہت داغدار ہے اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدلما داغوں اور دھموں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں یہ ہے پوزیٹیو انجیکشن یہاں سے مسلم لیگ کا دور سانی شروع ہوتا ہے اب وہ صرف منفی نہیں تھا اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی اب یہ کہ اس میں ایک مصبت ایک مقصد نصف العین ایک عالی حدف ایک موچہ آدرس قائم ہو گیا اس زمانے میں ایسم اکرام صاحب جو ہیں جن کی مشہور کتابیں ہیں روڈے کوثر مہوجے کوثر آبے کوثر بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اس زمانے میں آففورڈ میں پڑھتے تھے قائد آدم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہندوستان کو ہندوستان کی مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت تھے میں حیران ہو گیا ان کے دو جملے پڑھ کر ہندوز آر انکوریجیبل ہندو ناقابل اصلاح ہے میں نے سرطورت کوشش کر کے دیکھ لی وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہندوز آر انکوریجیبل اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈیپٹی کمیشتر سے یا جورنر سے کہا دیتا تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کو لیکن پھر یہ اقبال ہے جو بیدان میں آیا ہے انیس سو بتیس کی گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے محمد علی جناس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے اس موقع پر محمد علی جناس سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال لندن اور یہی مصبت انجیکشن ان کو لگایا تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحثیت مسلم لیگ انیس سو تیس میں لگایا اور محمد علی جناہ کے جسم میں انیس سو بتیس میں لگایا اور اس نے جناہ کی قلب ماہیت کر دی جناہ کو بدل کر دیا اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا مولوی مجھے جو مولا روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد اسی طرح محمد علی جناہ کبھی قائد عظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں اکیس اپریل انیس سو بتیس کو جب علامہ کا اتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں وہاں این جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا جو میں پاسکوٹیشن ہے دینیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہے کہ یہ جلسہ جو ہے قائد عظم کی تقریب نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملہ جو ذری غور تھے ختم ہو گئے صرف ایک کانڈولنس میٹنگ مل کر رہ گئی تازیت اجلاس الفاظ سنیئے میں سارا نہیں سنا سکتا صرف چند جملے مسٹر ام اے جناہ سید that the sorrowful news of the death of sir mohammed اقبال had plunged the world of islam in gloom and mourning sir mohammed اقبال was undoubtedly one of the greatest poets philosophers and seers of human history seers دیکھنے والا پیش بھی نہیں کرنے والا آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا to me he was a personal friend philosopher and guide and as such the main source of my inspiration and spiritual support یہ کون کہہ رہا ہے محمد علی جنہ وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظ ہی کرتا ہو وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے اس لئے یہ کہا ہے اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجے if i live to see the ideal of muslim state being achieved in india and then if i were offered to make a choice between the works of اقبال and the rulership of that muslim state i would prefer the former اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس دو چوئیسس ہے یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجے اور یا اس ملک کی حکمرانی تو میں علامہ اقبال کے کلام کو تنجیر ہوگا پھر میں ارز کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں قائد آدم کے بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک نمیلہ اور ایک نمیلہ ایک نمیلہ قائد آدم نے کہا ایک نمیلہ اقبال ایک نمیلہ ایک نمیلہ ایک نمیلہ بڑی بلکہ ایک نمیلہ پارل یہ پہلی باتی جو جو میں نے کیونک آئی ہے دوسری بات جو نگاہوں سے بلکل پوشیدہ ہے یہ بات بھی خفی ہے اقبال کا انفلنس قائد عظم پر یہ لوگوں کی ذینوں میں نہیں ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعاً سمجھا جائے تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے دوسری بات جو بلکل ہی خفی ہے سن 32 سے 35 تک اللامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت سانیہ کا کام کر سکے حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے قائد عظم کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حصے سے بھی شریک رہے انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے دربیان ان کی کوشش نہیں کہ ایک جماعت بنے وہ جماعت کیا ہو پریکٹسنگ مسلم کے اوپر مشتمل ہو جو اسلام پر عمل کریں پیسی یہ کتاب چاہتے ہیں بوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے اللامہ اقبال کی آخری خواہش یہ پورا ڈاکومنٹ ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ صاحب نے آ چکا ہے پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو صدارت کی بنیاد پر نہیں وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے یہ چار چیزیں نوٹ کر دیجئے یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا انٹی تھیسس منتا ہے اس کی کوشش کر رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے دو سال بعد مولانا محدودی نے کہی ہے انیس سو چالیس میں سٹریچی ہال علیگر یونیورسٹی میں جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں انتھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے اسلامی نہیں آ سکتی اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے ہر شخص آ سکتا ہے نمازی ہے یا نہیں ہے روضہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے قادیانی ہے یا کوئی اور ہے کچھ ہو کوئی بھی ہو نہ مسلمان کا ہونا چاہیے مسلمی کا تو معاملہ یہ تھا اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے مولانا محدودی کو بلانے والے دیکن سے علامہ اقبال تھے مسلم نیشن ہٹ کی بات جو انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں اس سے نہاست سلیس پر آئے کے اندر واضح کرنے والے علامہ اقبال محدودی تھے مسئلہ قومیت کے نام سے اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئیں ہیں جو انیس سو پینتیس کے بعد کہی گئیں ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو فلسفی ہو اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقاء جو ہے وہ ان نظموں میں ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم علیدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کی گئی اور دوسرے جیسا کہ میں نے ارز کیا انہوں نے ایک نئی نجوات کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے میں ایک چھوٹا سن لکتا اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے سازے اقبال اس کا پسمندر کیا ہے زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے قریب آ گیا ہے میں جانے والا ہوں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے بڑھ سکے میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریہ کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے اللہ مجھے بیٹا آتا کر دے میں اب بڑھا ہو گیا ہوں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآئِي اب میں جو موالی ہیں میرے آس پاس ہیں اردگرد لوگ ہیں رشتے دار ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے فَابْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَ مجھے کوئی ولی عطا کر دے اللہ نے پھر حضرت کے یعیاء کے بشارت لی یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی آخری دنوں کے ان کے دو اشار بہت مشہور ہیں سرودِ رفتباز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سرامد روزگارِ این فقیرِ دگردانہِ راہ آیت کے نایت اچھا دگردانہِ راہ کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو ضبورِ عظم میں ہے اس کا بھی مرکزی شیر یہی ہے پہلا شیر بہت اہم ہے اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرتِ مہدی کے ظہور اور حضرتِ عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے ایسی بات غلط ہے یہ ضبورِ عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید برون کاروان زی وادیِ دور و دراز آید برون یہاں حضرتِ مہدی کے لیے خضرِ وقت اپنے وقت کا خضر راہ نمع وہ لفظ استعمال کیا ہے مذہبی اسطلعہ استعمال نہیں کی ہے لیکن خلوتِ دشتِ حجاز سے برامد ہوں گے اس میں شیعہ سنی دونوں کانسپ جمع ہو گئے شیعوں کے نزلیق ان کے باروے امام روپوش ہے وہاں سے برامد ہو جائیں گے اور سنیوں کے نزلیق حضرتِ عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے بکے میں چھپے ہوئے ہوں گے تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے خلوتِ دشتِ حجاز خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید برون قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے اس اس وادی وہ کون سی وادی جہاں اقبال تھا اور حضور کی حدیث ہے یا خرجو ناسم من المشرق یو تیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرتِ مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی مضبوط کریں گے اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کاروان زین وادیے دور و دراز آید برون اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے عمر حاضر کعبہ و بتخالہ من آلد حیات تازے بزمِ عشق یک دانائے راز آید برون دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا عمر حاضر کعبہ و بتخانے میں نالا کرتی رہتی ہے فریاد کرتی رہتی ہے فوغان کرتی ہے تب وہ کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برامد ہوتا تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا ابھی تک تو نہیں آیا ہے البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے چنگ را گی رید از دستم کہ کارز دست رفت نغمام خون گشت از رگھائے ساز آید برون اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو یہ ستار اب لے لو میرے ہاتھ سے لے لو میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا میری انگلیوں نے اس میں وہ ساز بھر دیا ہے اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے نغمام میرا نغمہ خون گشت خون بن کر انتاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے در خون دوڑتا ہے از رگھائے ساز آید برون یہاں سے خود با خود باہر نکلے گا چنانچہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کام کیا ہے مرزا محمد بنور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے چودی مظفر حسین صاحب بھی ہیں اب ڈاکٹر فتح محمد بلی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے ساز اقبال اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظر میں ان کی زندگی کی اور جس میں میرے نظریک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آگیا ہے تمثیلی پیرائے میں یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے اب میں حران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منقض ہوئی ہے حالی میں اور یہ اسی سال پہلے کی بات ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں ظاہر بات تھے اس اپنی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل ہے elements سالمات atoms انہیں کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دون دون کہتے ہیں پست کو بہت گھٹیا یہ گھٹیا دنیا جو ہے یہ دنیا زمین جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ زمین کے دینے والے کیسے شوخ و گستاخ ہیں کس طریقہ سے شکوہ کیا ہے اللہ سے تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ materialism کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی شاخے ہیں جتنے بھی grades ہیں اور ہندوستان میں چار واٹ ہے جین مت ہے بد مت ہے اور خانک درشن یہ سب اسی کے ہیں یہ خالص material کھیل ہے دنیا کا اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے مادہ ہی کے بنیاد پر یہ دنیا ہے ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون ساکنانِ عرشِ عاظم ملائکہِ مقربین ان کی تمناوں کا خون ہو گیا کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُوا الدِّمَاعِ وَنَحْنُوا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تسبیح و تقدیس کے در لگے ہوئے ہیں ہم خادمان ہم حاضر ہیں ہم سب کام کر رہے ہیں ابلیس اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش من تھے خلافت کے تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ آزم کی تبناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنوں یہ اللہ کے عمرِ کن سے قائدات وجود میں آئی تھی نا اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا وہ خیرہ سے نام یہ رکھا گیا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے کن فیہ کون آج معلوم ہوتا ہے ابنیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے درپہ ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا عمروز چراغ مصطفی ویسے شرار ابو لہبی یہ جو ہے اب آخری انڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈراما جو ہے اب ختم ہونے کو اقبال نے بھی اس کو کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شرق کا شرق کا الہاد کا یہ سارے بے حیائی کا بے شرمی کا سودی نظام کا انسانی حاکمیت کا یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس اس مقابلے کے اندر ملیہ بیٹ کر دینے کے در پہ ہے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف نوم اور اس کے بعد اب لافظ نہیں کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب فرنگی ویسٹرن ایمپیریلیسم ملوکیت کا خواب دنیا فتح کرو کولولائز کرو یہ تو پہلا خواب تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خواب کا جا کر اوکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبالائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر ہم وہاں جا کر انہوں پر حملہ کریں گے انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا خون ریزی بھی تو ہوگی وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آدادی حاصل کریں ہمیں ماریں گے تو اب یہ جو نیا ایمپیریلزم ہے مالیاتی ایمپیریلزم میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسن یہ مسجد اور دیر اور کلیسہ اور مندر اور یہ اور وہ اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا کیا کیا سیکولرزم کی پٹی پڑھا دی بھئی یہ علیدہ اسنسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں جائے مندر میں جائے کہیں اور جائے وہاں جائے یہاں جائے کلیسہ میں جائے سینگوگ میں جائے کہاں جائے کوئی نہیں جاؤ لیکن ملکی نظام ملکی قانون حکومت ریاست معیشت معاشرت اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں وہ جو بھی اثرات تھے جو بھی ہول تھا مذاہب کا آخرے خدا کو تو مانتے تھے نا اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی شرک وہ کیا ہے ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداوں کو بھی ماننا بڑے خدا کا انکار نہیں تھا اب کیا کیا گیا ہے اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو مندر میں بند کر دو سینگوگ میں بند کر دو چرچ میں بند کر دو اور جہاں جائے پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے ہم جو چاہے کریں لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب امپریالیزم اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا فسون سیکلیرزم میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا ناداروں کو غریبوں کو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے یہ تمہاری قسمت ہے تم کسان ہو ہاری ہو تمہاری قسمت یہی ہے اس کی طرف سے ہے رب کی طرف سے ہے کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے کہیں کوئی کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی مومنٹ شروع نہ کر دینا تقدیر ہے تنب تقدیر تقدیر کے حوالے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب یہ لحظ منعم جو ہے عربی کا یہ منعم بھی ہو سکتا ہے منعم بھی ہو سکتا ہے منعم اس میں فائل ہے منعم اس میں مفہول ہے منعم نعمتیں دینے والا منعم جس کو نعمتیں دی گئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خرات کرتے تھے صدقات کرتے تھے خیر کے کاموں میں لگاتے تھے پن کے سواب کے کاموں میں لگاتے تھے میں نے اس کی بجائے کہا پیگم پاگل ہو گئے ہو جمع کرو سرمایہ داری میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی اس کا جو طریقہ تھا کہ یا سلونہ کا ماذا ينفقون قل العف میں نے کہا نہیں جو بھی ہے جمع کرو جمع فعوعا جس نے جمع کیا اور خوب پھر سیت کر رکھا سوال سمال کر رکھا بچا بچا کر رکھا یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا تو میں نے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو کون ہے میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کے جو ختم کر سکتی یہ لافظہ نہیں کر رہا ہے آخر کچھ خود سلف ایشورنس کے لیے بھی کوئی ساتھیوں کے بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئم فائٹنگ ایلوزنگ بیٹر لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا کوئی دل جوئی کرنا کوئی حوصلہ دینا کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بنند کون کر سکتا ہے اس نقلِ کون کو سرنگون بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا سوال یہ سوال میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلسی شورا بلائی کہے کے لیے تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام آپ نے جو فرمایا سچ کہا یہ ابلیسی نظام یہ سیاسی نظام یہ لبرل جموکریسی ہیومن سوورنٹی بیسز پر اور یہ جوے اور سوپر مبنی سارا ظالمانہ استثالی نظام معاشی اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے تو اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باگے درہ کے آخر میں ہیں کچھ استعدائیہ انداز میں بھی ہیں یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشبند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی معاملہ اس درجہ جو ہے فہاشی کی انتہا کو پہنچا پہنچا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے ریلویسٹیشن کی پلیر فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے موجود اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام یہ بہت اہم ہے عوام کے اندر ایک پیسی ویسٹک پیسی ویسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے وہ ایکٹریس نہیں ہے اب اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے خوئے غلامی میں خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے ہیں دبے رہنے کے لیے تیار ہیں ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام نمازِ بے قیام کسے کہتے ہیں وہ نماز جس میں قیام نہ ہو نماز میں قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجود ہے پھر سجود ہے پھر کھڑے بنا ہے لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں رکوعی رکوع ہے یا سجود سجود ہے ہر جگہ جو ہے متھاٹے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو ظالبانہ نظام کو پور کیے ہوئے ہیں کچھ تقدیر تنب تقدیر ہیں کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں کیا کریں کچھ حال مست ہیں کچھ مال مست ہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے آرزو امول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام آرزو امنگ کوئی آلہ موچہ خیال کوئی موچہ آلہ نسب العین کوئی موچہ آدرش کچھ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہیوانی کی سطح پر ہیوان کی سطح پر ہیوان کی سطح پر ہیوان کی سطح پر بتایا چکا ہے آرزو امول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فورم یعنی یوں سمجھئے کہ اول تو زمین بنجر ہے یہاں سے کسی چیز کا کی رویدگی کا امکان ہی نہیں اگر کوئی چیز اگر بھی آئے تو اس فضاء کردنے اکسیجن ہی نہیں پروان کیسے جڑے گی ہوا اسے اکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں لہذا وہ مر جاتی ہے ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر ومنی بات ہے سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام خلافت اراشتہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں سوفی و ملہ علماء اور سوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کو سپورٹ ایک نیگٹیف سپورٹ ہے خان قاؤں میں بیٹھے اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں لگائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنا تسکیہ کیے جاؤ مانجھے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اسی میں زندگی بتال چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں شیطان ننگا ناچ راچ رہا ہے ناچے ہم اسے کیا غرض ہے ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے اتنے طالب ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلان سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہان متغلب کی حکومت کو جائز قرار دے یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز اور حکمران کے خلاف کوئی بغاورت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کوئی حکم دے گا وہ وہ اپنے عیش ملائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تسلیم نہیں کریں ذہنم دی کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں استاد نے امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ عہدے کی پیش کش کی گئی قاضی القضاعت ہو جاؤ گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں جیل کٹی مارے کھائیں شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا استاد نے کہا تھا مزاریت حرام جس کی زمینے خود شاگرد صاحب نے کچھ چھوڑی سی شرطیں لگا کے بزارت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار وہ جیسے کنسلہ ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سنٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس ہزاری فیوڈلز بیرنز لارڈز ان کے اوپر بادشاہ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حنیفہ کہہ رہا حرام ہے کیسے بات بنے گی لیکن نہیں جواز ہے یہ یہ شرطیں لگا لو جواز ہے نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی یہ ہماری فقہ جان لیجئے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو باد طبیعتی مسائل ہیں ان کو بحث کا نزا کا جو موضوع بنایا ہے یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ پیسیفیکشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو تنبع تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھئی طاقت والا ہے آگیا ہے اب تو وہی امیر المومنین ہے اب تو اسی کا حکم ماننا ہے اللہ یہ کہ وہ قور کا حکم دیں بس اور یہ کہ جاہرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علمیں رہنا چاہئے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کام ہی تو کیے تھے کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیرے دو ہی تو کام کی انہوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاوی ذات بنگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجاز نہیں ہوا تھا وہ کہنچی سے سارے قطر کے پھیک دی کوئی جاگیر لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیر داری بھی آئی غیر حاضر زمی داری آئی یہ سارے شیطانی جو جو ہے چکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی مل ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے علم کلام بھی یہی کرتا مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جز ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں یہ مسائل جو لا ین حل ہیں یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا حل ممکن نہیں قرآن نے حدیث نے کوئی چھیڑا ہی نہیں ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگو میں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اب بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر علماء عیسائیوں کے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کماری روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فتیری تھی ان مسائل پر بحث ہو رہی ہیں آیہ صوفیہ میں اور وہاں لشکل مسلمانوں کا پڑا ہوا گیرے ہوئے یہی حال ہمارا ہندوستان میں انگریز آ چکا ہے بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں نواب ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء میں دو ٹاپ کے علماء دو جن کا میں صفد نام دی رہنا چاہتا کہیں خام خواہ ایک سوئے زن اشخاص سے نہ ہو جائے کن مسائل پر گفتو کر رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا یا نہیں آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ رسول یہ مسائل بیسے ہوتی تھی بڑے علماء منطقی علماء اس پر بیسے تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام یہ تواف و حج کا ہنگامہ ہے تیس چالیس لاکھ حادنی آ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں وہ اقبال کے زمانے میں شاید ابھی دو تین لاکھ ہی ہوتے ہوں اللہ عالم بارال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تیغ تو بے دیام جو ہے رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے لہذا کوئی ڈردے کی ضرورت نہیں کیوں گفر رہے ہے کس کی نامیدی پر حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا انہورل ایڈرس بھی ادا کیا ہے یہ کس کی طرف سے کوئی نامیدی کسی بات آپ پر آگئی ہے نامیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے کون سا سبب ہے کس کی نامیدی پر حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور ہے باخبر یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کہہ رہا ہے تم واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے فتنے اٹھ گئے ہیں ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑے بڑے چیزیں آگئی ہیں اب یہ سلطانی جمہور کا نمانہ آرہا ہے ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی بادشاہت بنائی تھی امپیریزم بنائی تھی یہ کیا ہوا ہے یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہ فرنچ ریولون آ چکا ہے یہ چاہ رہا ہے سلطانی جمہور خیر ہے سلطانی جمہور کا غورہ کے شر تو جہاں کے افصادہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر اس کے جواب میں پہلا مشید جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ ہوں میں ہوں باخبر میں جانتا ہوں مجھے بے خبر نہ سمجھو ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے سمجھا ہے سمجھایا ہے وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے وہی شرک ہے وہی کفر ہے وہی خباست ہے وہی جلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت کیا فرق پڑا ہمیں خود چلنج کر رہا کسی نے خدا کی بات کی ہے ہوں مگر میری جہاں میں نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑھا دیا ہے اس لیے کہ آپ انسان خود شناس ہو گیا ہے کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے خود لبادہ اڑھا دو سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانت کے رکھ دو اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے علامہ اقبال کا یہ ویشن بہت گہرا ہے اور بہت امدہ ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دیتی صلی اللہ علیہ سلم یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے یہ جو ڈیالیکٹیکل پروسس چل رہا ہے دنیا میں یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دی آتا صلی اللہ علیہ سلم یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ علیہ یہ خلیفہ راشد نمبر دو ہیں حضرت عمر فاروق جن کا تاریخی جملہ ہے ایک صوبے کے گورنر نے غالباً ایران کے گورنر نے حضرت سعید ابھی وقعاست تھے غالباً انہوں نے اپنے مکان کے بعد ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہلے دار کھڑا کر دیا اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہوئی آئے اور ملنے کے لئے تیار ہو آخر گورنر ہے اس کا بھی کوئی پائیویسی ہوتی ہے پرچہ نویس ہوتے تھے انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ صاحب نے یہ کام کیا آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس دیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا اور خط میں کیا لکھت انسانوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لئے تم نے انہیں اپنا غلام بنانی ہے یہ حریت جس کا لوحہ مانا ہے اجی ویلز نے اس نے کوٹ کیا ہے کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں سوائے تقوی کے یہ کوٹ کر کے کہتا جب ہم ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر یہ خود شناس اور خود نگری محمد کی عطا کر دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود امیر و سلطان پر نہیں ہے مناسر یہ بادشاہ ہو ایک بیٹا ہوا اس کی کوئی جو ہے سلطان ہوں نہیں کاروبار شہریاری جو ہے حکومت دربار ہو مجلس ملت کانگریس نیشنل کانگریس پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر بادشاہ تو وہ ہوتا جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈرڈال کر وہاں سے لوٹنا چاہتا وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے نمارندہ تھے اور تھے لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلیزم کی شکل میں آیا ہے پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورل بینک آئی ایم ایف گلوبلیزیشن ٹریپس ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگے سے تاریخ تر یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے بڑا روشن ہے ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا مہت ہے صدارت کا انتخاب ہوا ہے کت سموت لی وہ پیسہ پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا کوئی خون ریدی نہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کچھ نہیں ہماری طرح تو نہیں ہوتا بلکہ چھکست کھانے والا فوراں جا کے مبارک بات دے دیتا ہے بجائے اس کے کہا داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے اس گلوبالائزیشن کے اندر جو خباستیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے اہل یورپ جانتے ہیں اہل امریکہ جانتے ہیں سیئیٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے گلوبالائزیشن کی کانفرنسز جو ہی ہیں ڈیوارس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے پھر واشنگٹن میں ہوا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہماری قسمتوں کے سعودے ہوتے ہیں ہمارے حکومتیں جو بھی ہیں دستخط کر کے آجاتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نبائے قیسری دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کوب پائے کوب پاؤں مارنا جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری کیا بتاؤں کیا ہے اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں امپریالیزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیومن سوورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیمے بے تجلی وہ مسیحے بے سلیب نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب اب یہ کس کی طرح اشارہ ہو رہا ہے کارل مارکس کی طرف یہودی جرمنی کا رہنے والا اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوا ہے اس کے دماغ میں وہ سب کومنزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نکال دیا جلا بطن فرانس میں جا کر دیرہ لگایا وہاں بیٹھ گیا وہاں سے بھی نکالا گیا انگلینڈ گیا انگلینڈ ایسے سب کو بیڈر تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے وہاں وہ داس کپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا والشوک ریولیوشن رشیہ کے اندر وہ کہتا آیا کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے یہ سرمایت داری کی جڑ کٹ جائے گی نظام بدل جائے گا ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس درہ کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجا وہ بھی ہے ہے مگر کیا اس یہودی کی شعرات کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیم نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب داس کے پیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے واقعیتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے کیپچر کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہے پردسوس مشنق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب اس سے مڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تراب یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا جن کو جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست سے یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فساد برپا کر دیا ہے آقاوں کی خیموں کی ترابے توڑ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے اب ایک چوتھے مشیر سا بات میں درمیان میں توڑ اس کا رومتالکبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب رومتالکبرہ روم دی گریٹ روم دی گریٹ رومن ایمپار اور خاص طور پر سیزر کا زمانہ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں اور اسی کا پوائنٹس گوورنر پائلیٹس پوائنٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے سیزر کا جو ایک خواب تھا اور اس نے جو ایک بڑی سلطلت بڑی مملکت ایشیا افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر مسلمان آگئے گریٹ آٹومان ایمپار قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن ایمپار تھی تقریباً لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر سیزر ہی کے خاندان سے نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے اور وہ شخص کون ہے مسولینی یہ اٹھارہ سو تیراسی میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے اونچی نسل ہے اعلی نسل ہے ان کا حق ہے حکومت کا یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے لیکن ابھی جب تک یہ نظر لکھی گئی ہے انیس سو چھتیس میں اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا لیکن سبق ایک یہ تھا فاشزم چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا ایک قوم ایک نسل لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے اس پہ بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشہیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے کومنزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے تم گھبراو نہیں توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا گاہ بالت چون سنوب اور گاہ نالت چون باب یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی اٹلی آخر اسی نظر پر فتح کیا تھا لیبیہ کو پھر وہ حفشہ کی طرف آیا ایریٹیلیا کی طرف آیا بڑھ رہا تھا اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے انیس سو پہتالی سوے بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا اقبال کی ایک اور نظم ہے وہ متیز سے آپ کو پڑھکا سنا دیتا ہوں جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسئولینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں مسئولینی کی زبان سے یا مسئولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے کیا زمانے سے نرالا ہے مسئولینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومانے یورپ کا مزاج یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی یہ بڑے معصوم قوم ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسئولینی یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے کیا زمانے سے نرالا ہے مسئولینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومانے یورپ کا مزاج میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو مرہ لگتا ہے کیوں چھاج پھٹکتا ہے چھلنی جو ہے اس کے اندر سے ہو کیر کوئی نکلتی ہے میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو مرہ لگتا ہے کیوں ہیں سبھی تہذیب کے آزار تو چھلنی میں چھاج میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج تم نے لوٹے بیس نبا سیرہ نشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشتے دہکان تم نے لوٹے تخت تاج پردہ تہذیب میں غارتگری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج یہ ہے مسئلنی کا جو موقف تھا جو اللہ با اقبال نے بیان کیا بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے میں تو اس کی آقبت بھی نہیں کہ کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسئلنی کی کوئی آقبت اندیشی یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لوٹے رہے ہو تم نے بھی خون اگیا کی ہے تم نے بھی ملک لوٹے ہیں تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے ہیں میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے کیا زمانے سے نرالہ ہے مسئلنی کا جرم وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف تو یہی جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے یہی تو اصل نفاع بن سکتا تھا میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب پانچوہ مشیر اب کہتا ہے اے تیرے سوزے نفس سے کارِ عالم مستوار جنابِ ابلیس مہاراجِ ابلیس آپ کے سوزے نفس ہی سے تو سارا یہ کارِ عالم یہ چل رہا ہے تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کر دیا کھول دیا بیان کر دیا آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز یہ جو آب و گل کا عالم ہے یہ زمین اور پانی اسی سے سب کچھ بنا ہے نا وَمِنِ الْمَائِ خَلَقْنَا مِنِ الْمَائِ قُلَّ شَئِنْ حَيِّ یہ ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوئی ہیں پانی اور مٹی منتین قرآن کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز اب لہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار اب لہ جنت یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے میں اس کے سند کا کیا مقام نہیں جانتا کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے بہت شریف ہوں گے بہت سادہ لوگ اسی اب لہ قلص بنا ہے اب لہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار یہ انسان جو ہیں یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر اُبھر آئے ہیں تجھ سے بڑھتر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کے فطرت سے اتنا واقع نہیں جتنا آپ ہیں کام تھا جن کا فقط تقدیس و تصویح و تواف تیری غیرت سے ابت تک سر نگون و شم سار یہ جو فرشتے جو تھے یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لئے تقدیس و تصویح و تواف جو ہے اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابت تک سر نگون و شم سار ایک نظم ہے جباری جبریل کے اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں حمدہ میں دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو اور عبریس کہتا ہے سوزو سازو دردو داغو جستجو آرسو پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاگ میں رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو تو نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے رفو کر لے تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے برند اس میں وہ کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس رات سے کر گیا سرگشت مجھ کو سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو یہ جو میں نے عالم بنایا ہے اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں جو تماشے کر رہا ہوں جو میرے یہاں پر عداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں جن کی پتلیاں پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں یہ میرے لئے بہت دلچسپ ہے یہ جو عالم ہے تمہارا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس عالم میں اب میرا گزر نہیں ہے اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخکو یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں کوئی لڑائی ہو کوئی جنگ ہو کوئی خونیزی ہو وہ کچھ ہو کچھ بھی نہیں بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار یہ جو ہے پانچوہ مشیر یہ ذرا ایک نوٹ اف کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ ہی کارل مارکس وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز روح مزدک کا بروز بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شئے یا گزری ہوئے انسان کی روح کا جذوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا تو یہ جو کہا ہے کہ مزدک یہ کون تھے یہ پانچویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے اور جہاں تک تحقیق ہے ذرتشت کے یہ پیروکار تھے اور میرا گمان بھی یہی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ ذرتشت جو ہیں وہ نبی تھے واللہ عالم اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی جسے قرآن میں ذو القرنین کہا گیا ہے وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا وہ جلاوطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیرے اثر رہا ہے واللہ عالم اس نے جو ہے ذرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا ذرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے ابھی نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا جیسے کہ ایکریسیانیٹی اب ہے حضرت مسیح نے اصل کیا کہا تھا وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا بدھ مت اب جو کچھ ہے کیا پتا واقعیتاً وہ گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے اس طرح ذرتشت کی طرف جو ہی نسبت ہے دو خدا ہیں ایک نیکی کا خدا ہے یزدان خدا خیر اور ایک بدی کا خدا ہے احرمند خدا شر البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے خدائے خدائے گان یعنی ان دونوں خداوں پر بھی ایک خدا ہے تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں اللہ عرب میں ایک ہی تھا آلحہ بے شمار تھے اللہ ایک یورپ میں چاہے وہ گریگ سیویلیزیشن کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ وہ ایک ہی تھا اومنی پورٹنٹ اومنی شیئنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شہین قدیر بے کل شہین علین اور جہاں ہر جگہ موجود لیکن نیچے گارڈز ان گارڈیسیس جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائے گی گارڈز ان گارڈیسیس یہ بے شمار ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت لیکن مہادے ہو مہادے ہو ایک ہی ہے بہرحال وہ اس نے مزدک نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شرح ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے غضب ہے نفرت ہے لڑائیاں ہیں دنگے ہیں فساد ہیں خون ریزیاں ہیں یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہیں مساوات اگر قائم کر دی جائے تو یہ ختم ہو جائے لہٰذا ذر ذن زمین تین چیزیں ذر سے شروع ہوتی ہیں یہ تینوں ذر ذن زمین ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے جہاں پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکش نے لگائی ہے لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مزدک پانچ سو اٹالیس عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد مزدکی فرقہ جو اس کا تھا جتنے بھی پیروکار تھے ان سب کو بھی تہہ تہہ کر دیا گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے پانچوان علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغے دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرز یہ جنگلی کووے جو ہیں یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا مزدور کارخاندار کے برابر ہو جائے گا کیا ہونے چلا ہے کیا ہو رہا ہے کیا قیامت آ رہی ہے ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے لاحیت اور یہ اچھے طرح جان لیجئے یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے دوست میں میڈ ففٹیز میں ویسٹرن بلوک کانپ رہا تھا کمیونیزم کی پیشنط سے جس آگ جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونیزم سن انیس سو سترہ کر رہے کیسے کیسے چلانگیں لگائیں لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا میڈل امریکہ کیوبا کے اندر موجود ہے آج بھی موجود ہے چائنہ میں آ گیا ہندوستان میں کمیونیز پارٹی بن گئی ہے یہ جو طوفان آ رہا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی رشیہ جو ہے وہ سپیس کونکسٹ کے اندر آگے نکل گیا تھا سب سے پہلا سپرٹنگ جو ہے وہ رشیہ نے بھیکا ہے فضا کے اندر خلا کے اندر تو کامپ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا اور نیٹو بنائی سب سے بڑی یہ سب اس کو کسی طریقے سے اور سب سے بڑی بات یہ امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں میں دی گلوریس قرآن اور گیتہ لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کا رہا عیسائی تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جبے رہو یہ بے خدا ہیں یہ جو کامونزم ہیں یہ تو بالکل ہی ملینز ہیں ہم تو پھر بھی خدا کو تو مانتے ہیں نا بھئی تمہارا نظام ہم نہیں مانتے ہیں تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا خدا کو تو مانتے ہیں نا کم سے کم ہمارا یہ خیال کرو ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے میں تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روح مصدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چڑھ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مجھتے غبار ہم سمجھے تھے یہ تو ایک ہے وہ ایک ملک میں ریولیوشن آگیا ہے اینا رشیہ کے اندر آگیا ہے بارسویگ ریولیوشن آگیا ہے مجھتے غبار ہے بس ہم دیکھئے تو آندھی بن گئی ہے چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاق پر وہ پوری دنیا میں گلوک کے اندر جا رہی ہے ہمارا نظام ہمارا جو یہ سرمایہ دارانا نظام ہے تو خط ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گی فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے اب دیکھیں حیبت کا لفظ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلوک کامپ رہا تھا کہ رشیہ اور اس کا جو یہ نظام ہے اس تیزی کے ساتھ مڑھ رہا ہے تو ہمارے قدم تو نہیں جب سکتے اس کے مقابلے میں فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامپتے ہیں کوہ سارو مرزارو جوے بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار حضرت عبریز ذرا غور کیجئے وہ جوہان جو ہم نے بنایا تھا باطل جہان ظالم جہان باطل اور ظالم نظام اس کے سب تارو پود بکھر جائیں گے اب یہ آخری خطاب ہے یہ ابلیس کا ہے پھر وہ اپنے اسی لافظنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو یہ جہان رنگ و بو جو ہے یہ عالم عالم ارضی یہ میرے دست تصرف میں ہے میرے قدرت میں ہے میری فوجیں ہیں میرے کارندے ہیں میرے چیلے ہیں میرے شاگرد ہیں میرے ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب ہیں جو اس کو کنٹرول کرنا ہے کائنات کو کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمانے تو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے میں نے جب گرما دیا اقوام یورب کا لہو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و عرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوام یورب کا لہو اب یہ اقوام یورب کا لہو گرم ہوا ہے ورل وار نمبر ٹو یہ جنکن کے مابین تھی اقوام غرب ہی کا تھا یورب میں ہوئی کروڑوں انسان قتل ہو اور اب ورل وار ٹری سر پر لٹکی ہوئی ہے کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے کتنا وقت لگے یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں اس پر مغنی ہوں گے زیادہ لیکن بارہار وہ سر پر ٹنگی ہوئی تلوار کے معنی تھے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و شرق میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامان سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں کارگاہ شیشہ جو نادہ سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو دیکھے تو صحیح اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے اس کے جام و سبو کون توڑ سکتا ہے آئے کوئی میدان میں توڑے اسے وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بش اوار ویو اف لائف اوار سیویلیزیشن یہ اسلامی فنڈمنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے اوار ویو اف لائف یہی فیرون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور حارون دو آگئے ہیں یز حباب طریقت قبول مصلا تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں کہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے آج وہی بات جو ہے بش کہہ رہا ہے ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھیں تو اس تہذیب کے جامو سبو دست فطرت نے کیا ہے جن گریب آنوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو اب یہ بہت امنا شعر ہے کہ اللہ تعالی نے جو خالق ہے انسان کا امتیازات اس نے رکھ دیئے ہیں اس کی سرشت کے اندر میں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ دو الفاظ علیہ دا ہیں سرشت سرشتاں گودنا یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنگس ہیں وہ سرشت ہے جو ہمارے اندر جو روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ اس کے تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے جینز کے اندر کہہ لیجئے آج کے اسطلاح میں فرق تو ہے کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے کوئی غبی ہے کوئی زیادہ جسمانی صحت والے جینز دے کر آتا ہے کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز دے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہیں تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا تو یہ کوئی مزدقی منطق جو ہے مساوات جس طرح کی اس نے تصور دیکھا تھا اس کی سوزن اس کی سوئی سے یہ گریبان چاک ہونے والے نہیں ہیں اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا ہے ان کو ایک حج ملایا ہے زیادہ گیپ نہ ہو جائے ابھی ایک علیہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اس نے دو چیزوں کو زنجیر دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے سود اور جوا اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمد نہیں اور منشیات کو فروغ دے کر آمد نہیں چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپیٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا پرائیویٹ اونرشپ پرائیویٹ انٹرپرائیس پرسنل انیشیئیٹیو ڈیمانڈ انڈ سپلائی ہائر ان فائر یہ سارے اصول جو ہے مارکٹ ایکانومی یہ سب اسلام میں بھی ہے بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے جیسے وہ آکاس بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر تلائی تبانائی تھی کھینچ لیا وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی ہے جوا سٹاک ایکچینج ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے مارکٹ کریش ہو رہی ہے ملیونز اور ملیونز گون اور وہ صرف ایک ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں دست فطلت نے کیا ہے جن گریب آنوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع کب دڑا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچھا گرد یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں دڑا سکتے مجھے ان سے کوئی خوف نہیں یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو یہ تو دیوانہ دیوانے قسم کے کچھ لوگ ہیں ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے یہ ہے اب کلائمیکسز کا جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو بہت اہم ہے یہ الفاظ اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے we have to admit دنیا کہتے ہیں اسلامی نظام بھائی کتاب میں ہے اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے وہ کہتے ہیں دکھاؤ کہیں نہیں سوری کہیں نہیں ہے کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک تو کم سے کم نظر تو نہیں آرہے لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی اس عبلیس کی اسی برس پہلے اور آج وہی ویجن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو خاکستر ایک اگر انگارہ ہے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آگ تو نظر نہیں آتی تو راکھ ہے کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے یہ وہ دیکھ رہا ہے اس عمت کی خاکستر میں شرارِ آرزو موجود ہے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس عمت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو یہ شرارِ آرزو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے ویسٹرن کلونیالیزم کا بستر جب تیہ ہوا وہ نئی بسات بچانی ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ویسٹرن کلونیالیزم گیا ہے ورلڈ بینک صاحب تشریف دیا ہے اسی وقت قائم ہوئے ہیں وہ مالیاتی استعمار کا آغاز لیکن جب یہ تیہ ہوا اب مسلمان بھی آزاد ہو گئے تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے بھئے کیا تھا ہم کیا تھے ہمارا بھی تو ایک نظام تھا کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے کچھ تعذیرات تھیں کچھ حدود تھے کچھ صدائیں تھیں کوئی فیبلی لوز تھے کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا ہماری تہذیب تھی ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی اور یہ ایک یونیورسل فینومنن اینڈونیشیا تل موریٹانیاں مسجومی پارٹی جماعت اسلامی خاک سار اسلام کے غلبے کے لیے فدائین ایران میں مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں عالی خوال المسلمون مصر میں عباد الرحمن لبنان میں سید نورسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ سب تحریک ایک ہے نعیم صدیقی مرہوم نے ایک نظم بھی کہی تھی مجھے ابو یاد تو نہیں ہے ہے ایک ہی جذبہ کہیں اونچا کہیں مدھم یہ ایک ہی جذبہ ہے یہ سارا کا سارا نام اور ہیں وہ اقوان ہیں یہ جماعت اسلامی ہیں یہ خاک سار ہیں خاک سار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے بہرحال یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوک رکھا گیا ایک تو اس نے یہ سپوس کر لیا جب وہ مسلمان ہے تو ایمان تو ہمارے اندر ہے بس یہ سب سے بڑی غلط ایمان نہیں ہے بھائی یہ ایک معروسی عقیدہ ہے it's not ایمان ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل استیار کرے یقین یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھپتی ہے فقفوری you start with this that we are muslims to that we are moments اب بس صرف عمارت بلا نہیں ہے اللہ اللہ خیل غلط اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر کر لیں کہیں کچھ اور کام کر لیں کہیں کوئی فوجی وغاوت سے کر لیں نہیں بھائی اس سے نہیں ہوگا اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ اور تمام انبیاء و رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب رپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھ دیوہ اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اول وہی آخر اور اب بھی ہونا ہے یہ صحیح ہے ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا اور آج بوش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے بلیر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے چونکہ اس نے کہا بلیر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے وہ ٹررسٹ ہے اور بوش نے تو کہہ دیا یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو سپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں سپین کا لزم میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا لیکن خوف دیکھیے حیبت فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کانپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے تو وہ خاکستر میں شرارِ آرزو ہے اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کے شکل اختیار نہ کر لے کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضوع خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وضوع جانتا ہے جس پہ روشن آباتین ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے وقت بہت ختم ہو رہا ہے دیکھئے اب حقیقت بھی نہیں اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین ویری بیٹر ویری بیٹر ہنڈیڈ پرسنٹ کریکٹ دولت پرستی مادہ پرستی یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے رگوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں اتنی ہوئی ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی پیرانِ حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو صوفی و ملہ جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ان کی آستین میں یدِ بیضا نہیں ہے حضرتِ موسیٰ کے آستین میں سہاتھ نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا دمکتا ہوا سورج کی طرح وہ نہیں وہ نہیں ہے بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی عصرِ حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں یہ اہم ترین شعر ہے اس لدم کا میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے بعد دو اشار ہر کو جا بھی نہیں جہانِ رنگو بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یا ظنورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ یہ جو ڈیلیکٹرکل پروسس چل رہا ہے ہسٹری کا یہ اصل میں کیا جا رہا ہے ایک چیز پیدا ہوئی اس کا رضی اول پیدا ہوا اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا پھر دونوں سے ایک مل کر جول کر ایک نظام وجات میں آگئے ہیں پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی اس نے اپنے رضی اول کو جنم دیا تھیسس انٹی تھیسس سنتیسس یہ سنتیسس پھر تھیسس بن گیا پھر انٹی تھیسس پھر سنتیسس واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈیلیکٹرکل پروسس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے امت میں دم نہیں ہے اس کا قول ہے یہ اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی لیکن کہہ وہی راعت میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرب کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف دیکھئے ملوکیت امپیریلزم شہنشائیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا جمہوریت آگئی ہے جمہوریت کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریاکشن پیدا کر رہا ہے اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی سود رہا پھر انڈسٹریل ریولوشن آگیا تو وہ سرمایہ داری بند گئی ایک لانت سے چھٹکارا پایا دوسری دانت میں گرفتار فیوڈل لار سے آزاد ہوئے کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے اس کے رد عمل میں کومنزم آیا ایک پارٹی ڈکٹیٹرشیپ آ گئی اب وہ بھی ختم ہوا اب کہاں آئے گا اب انسان دو راہے پر کھڑا ہے کہاں جائے گا فوکو یاما کہتا ہے انڈ آف ہسٹری تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے کومنزم کا خاتمہ ہو گئے اب کوئی نظام ہمارے مدن مقابل آئی نہیں سکتا اس کا ایک جواب لکھا ہے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ہی عابداللہ جان انڈ آف ہسٹری کی جواب میں انڈ آف ڈیموکرسی کتاب لکھئے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اس کے دلائل اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھئے اور اب اسلام جو آئے گا سنتیسز ہوگا اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے خیر یہ ہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فرام کر دی جائیں یہ تو اسلام میں ہے ہم نے نہیں کیا تو مجرم ہم ہیں سکینڈیویویان سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا جمہوریت ٹاپ کی جہاں ایک بڑی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امین المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتہ کیسے بنا ہوا یہ بتائیں کہاں سے آیا کپڑا یہ خواب وہ تو اسلام میں ہے لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت اسلامی سوشلزم ہوگا ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکاة کے نظام کے ذریعے سے یہ نظام ہے تو اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرداز ما بردعفری الحضر پناہ پناہ آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اقبال نے جو کمال دکھایا ہے یہاں اقبال لباب آئین پیغمبر کیا ہے نمبر ایک حافظ ناموس زن مرد آزمان مرد آفری اس کا جو معاشرتی نظام ہے وہ کیا ہے عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت نمبر ایک اس کے لئے چار چار پردے دیئے اسلام نے ایک نہیں چار پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو مردوں کے دائرہ کار علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کی سکول علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کی کالیج علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کی اسپدال علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے نمبر دو گھر کی چار دیواری کے اندر یہ نمبر دو پردہ ہے باہر نکلیں تو برکہ لیں یا چادر لیں تیرہ ڈھاں پہ یہ تیسرا پردہ ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے اس کے سوائے عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج انسیس نہیں ہو رہا آج کتنا ہو رہا ہے یورپ میں اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے حافظ ناموس زن مرد عاظماء مرد کے لیے چیلنج ہے تمہارا کام ہے معاشر کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے عورت کے سر نہیں ہے اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے you have to support her اور غلط کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے شادی کروگے مہر تم دوگے عورت لے گی شادی کا خرچہ تم کروگے دعوت تم دوگے ولیوے کی عورت کے لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں ہے this is the challenge to the males حافظ ناموس زن مرد عاظماء challenging اور دفاع جو ہے ملک کا وہ اثر میں تمہاری ذمہ داری ہے یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر home to home fighting ہو رہی ہو street fighting ہو رہی ہو عورتیں بھی آئیں میدان میں ٹھیک ہے لیکن نہیں بنیادی طور پر نہیں اسی سے مردانگی پیدا ہوتی ہے نمبر دو موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہیں کوئی فخفور و خاقہ نہیں گدائے رہنشی کوئی غلامی نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں اللہ حاکم تم سب محکوم کون و عباد اللہ اخوانہ سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو بالکل no discrimination کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف دولت کے اندر جو گندگی آ جاتی ہیں ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر زکاة بھی نکالو اس میں سے صدقات بھی نکالو اس میں سے آہ پاک کرو اس کو اور منہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی یہاں تو منعموں کرد کیجئے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے اللہ کا مال ہے ای امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالک کی ہر شہ خداست یہ تو امانت ہے جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق میں تصرف کرو گے اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں اللہ کی زمین ہے اصول کیا ہے کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے جو اس کو قابل کاش بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا اور اگر کاش نہیں کرے گا تین سال اگر گدر گئے تو ختم ملکیت ختم اور جس کی زمین ہے خود کاش کرے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کا موقف ہے اب کیا کہہ رہا ہے دیکھئے چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب یہ آئیں انسانوں کے نگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے اسے روپو ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی تھی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دی ایوال اندی بڑ ختم جھلک ہو گئی تھی تھوڑی سی جھلک تھی پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین ہمارے لئے یہ بات ہے قابلت بنان کہ مومن ہی کوئی یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے یہ نظام واقعی اچھا ہے یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چلے نہیں سکتا معجیست کا کوئی نظام بمکن ہی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے جادو وہ ہے جو سرچر کے بول رہا ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اسی میں لگائے رکھو اسے اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی کھال اتارو اس میں لگائے رکھو توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تلیس میں ششتہات ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے اس کی رات جو تاریخ ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے صبح نہ تولو ہو جائے کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں ششتہات چھے جو ڈائمنشن سے ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دے گی اب وہ مسائل کی آنجل میں الجھاؤ یہ اقبال کے خاص زبانے کے مسائل تھے ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے حضرت مسیح فوت ہو چکے سولی چڑھ چکے یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے یا کیا ہوا ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے مسیح ناصری ییسوس آف نظرت یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم فرزند مریم کے صفات یہ سارے مسائل اس زبانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کی ہوئے تھے آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہیں اور قادیانیت جو ہے جنگل کے آگ کی طرح پھیل رہی تھی اس لئے کہ غلام حمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی کچھ آریانوں کو شکستیں دی تھی وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارہ تھا خود اقبال نے تعریف کی غلام حمد قادیانی کی لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے پہلے تو تعریف کی تھی تو کہا یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت میں ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کہ سقیدے میں نجات کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات تم اسے بیگان رکھو عالم کردار سے تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشاہ حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کی دی کے احتساب کائنات مست رکھو ذکر و فکرِ سبحہ گاہی میں حصے مختتر کر دو مزاجِ خان گاہی میں یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہیں میں اس کے ساتھ ہی بلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزنوں میں نام وہ بھی لے کر آیا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے اب جو دوسرا حصہ تھا میں نے گفتگو کا وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے اللامہ اقبال وہ جو میں بیان کر چکا ہوں ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہو اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں اور بیعت کی بنیاد پر عمارت کی بنیاد پر نظام ہو یہ الیکشن الیکشن کی ہنگامیں جو ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ تیک کھیل جو ہے یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہود جو ماخوض اور مبنی ہوگی منحج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضور نے کیا ہے اس کے مطابق انقلابی جد و جہود کا برپا کرنا یہ ہے حضرت میں وہ ضرورت جس کے تحت بہرحال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی سوچئے گوھر کیجئے فکر کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات اللہ تعالیٰ Original اللہ حضرت میں year acaba